اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میرے لیکچرز کو ضرور آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اور آپ لوگوں سے ضرور فائدہ بھی ہوتا ہوگا آج کا جو لیکچر ہے وہ سپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن لوگوں نے ڈیرٹیفز کے بارے میں پڑا تو ہے لیکن ان کے کونسپٹس ویک ہیں ڈیرٹیف آف ای فنکشن کے جیومیٹریکل میننگ کے اوپر آج یہ لیکچر بیس کرتا ہے اور ڈیرٹیفز کی ہی کچھ پراپرٹی سے ریلیٹیڈ یہ لیکچر ہے وہ لوگ جو کہیں ڈیمو دینا چاہتے ہیں کہیں ڈیمانسٹریشن کے لیے لیکچر کی وہ جانا چاہتے ہیں کہیں جواب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو میٹس آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں انٹر لیول سے آگے جا کے ان سب کے لیے یہ لیکچر جو ان سے بہت فائدہ مند ہے اس لیے اسے بڑے دھیان سے آپ لوگ اپسرف کریے گا دیکھیں ڈیرٹیفز کا جو کانسپٹ ہے جب آپ لوگ نے انٹر لیول میں اسے سیکھا تو اس کے اندر ڈیرٹیفز کے فائنڈ کرنے کے چار سٹیپز تھے جسے اے بی نیشو میتھرڈ بھی بولا جاتا ہے یا فرس پرنسپل آف ڈیرٹیفز بھی کہا جاتا ہے ان چار سٹیپز میں پہلا سٹیپ یہ تھا کہ جہاں جہاں ایکس لکھا ہوتا ہے وہاں آپ ایکس پلس ڈیلٹا ایکس کرتے ہیں تو جہاں جہاں وائی ہوتا ہے وہاں وائی پلس ڈیلٹا وائی آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے جہاں جب انڈیپینڈنٹ ویریبل میں چینج آتا ہے تو اویسلی اس کے اگینس جنسے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ تھا کہ آپ ڈیلٹا وائی یعنی چینج انڈیپینڈنٹ ویریبل فائنڈ کرتے ہیں یہاں وائی کی جگہ وائی کی ویلیو کو سبسیچیوٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا تھرڈ سٹیپ یہ تھا کہ دونوں سائٹس پہ آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں چینج ان ایکس کے اوپر اور لاسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی لیمٹ فائنڈ کر لیتے ہیں یعنی تھرڈ سٹیپ جن سے وہ ڈیوائیڈ بو سائٹس بائی ڈیل ٹیکس تھا یہ وہ سٹیپس ہیں جو آپ سب نے انٹر لیول میں ڈیائیٹیفز کو کی چیپٹر کو سٹارٹ لیتے ہوئے سیکھا تھا لیکن اس سے آگے آج ہم نے جانا ہے اس بات سے اسی کی طرف آتا ہوں فیلحال میں یہ لائنز لیکھنوں آپ کے ساتھ نے تو یہ فور سٹیپ تھا ڈیائیٹیف آف فانکشن کا جو کہ ہر سٹیڈنٹس جن سے ہیں وہ جو انٹر لیول میں پڑھتے ہیں وہ اس کام سے بہو بھی واقف ہیں اوکے یہ جو رائٹ ہنڈ سائٹ ہوتی ہے جب اس پہ لیمٹ اپلائی کی جاتی ہے تو یہ انڈیفائنڈ یعنی زیرو اوبر زیرو فارم کر کے آتی ہے اور پھر ہم یہ کہتے ہیں اگر اس پہ کوئی ٹرک لگا کہ اس کا لیمٹ کا انصر اگزیسٹ کر جائے تو رائٹ ہنڈ سائٹ ایکچول میں ڈی وائے بڈی ایکس کے برابر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ لائنز لکھنے کا مقصد صرف یہ ہی تھا کہ آپ کو یاد دہانی کروا دی جائے کہ لیمٹ ڈیلٹ ایکس اپروچ اس ٹو زیرو ڈیلٹا وائے اوبر ڈیلٹ ایکس کو ڈی وائے بڈی ایکس یعنی ڈیائیٹیو آف فانکشن بھی لکھا جاتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو جیومیٹریکل میننگ آف ڈیائیٹیو آف فانکشن کے کونسپٹ کی طرف میں نے آنا ہے ابھی میں اس طرف نہیں آیا لیکن کوئی شروع کرنے سے پہلے اس کونسپٹ کو سمجھنے سے پہلے دو باتیں اور سمجھنا ضروری ہیں مثلا یہ کوئی کرو ہے اور اس کرو کے اوپر یہ دو پوائنٹس کو کٹ کر کے ایک لائن جا رہی ہے کراس کر رہی ہے ان دو پوائنٹس میں سے ایک ایکس ون وائے ون اگر ہو اور دوسرا ایکس ٹو وائے ٹو ہو تو آپ سے کوئی پوچھے پہلے نمبر پہ یہ لائن کونسی لائن ہے جو کہ کرو کو دو پوائنٹس پہ کٹ کر رہی ہے تو آنسر ہے سیکنڈ لائن وہ لائن جو کسی کرو کو دو پوائنٹس پہ کٹ کرتی ہے اسے سیکنڈ لائن بولتے ہیں اور اس لائن کی سلوپ یعنی سلوپ آف سیکنڈ لائن کوئی کہتا ہے فائنڈ کرو تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے وائے ٹو مائنس وائے ون اوور ایکس ٹو مائنس ایکس ون اچھا ایسے ہی اگر یہ کوئی کرو ہے اور اس کرو کے جسٹ ایک پوائنٹ پہ یہ لائن ٹچ کر کے گزر رہی ہے تو اس لائن کو بولتے ہیں ٹینجنڈ لائن یعنی سیکنڈ لائن اور ٹینجنڈ لائن میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ سیکنڈ لائن دو پوائنٹس پہ کسی کرو کو کٹ کر کے جاتی ہے جبکہ ٹینجنڈ لائن کسی کرو کو جسٹ ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرتی ہے اچھا یہ سب باتیں کرنے کے بعد اب میں آرہوں کہ جومیٹریکلی آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ ڈیریویٹیو کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اس کے لئے آپ کے سامنے میں نے یہ ایک فگر ڈراؤ کی اگر یہ ایکس ایکسس ہے یہ میرے پاس وائی ایکسس ہے اس فگر کو میں ڈراؤ کر رہا ہوں اس کے لئے میں نے یہاں ایک کرو ڈراؤ کی اگر یہ اس کرو کے اوپر میں نے دو پوائنٹس شو کی ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے دو پوائنٹس لے لی ہیں ایک پوائنٹ کا نام میں نے پی رکھ ہے اور دوسرے پوائنٹ کا نام میں نے کیوں رکھ ہے جو پی ہے میں نے فرض کر لیا اس کے کوارڈینٹس ہیں x y تو اگر کوئی لائن ان دو پوائنٹس کو کٹ کرتے وے جاتی ہے تو وہ سیکنڈ لائن کہلائے گی اور میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے سلوپ آف سیکنڈ لائن فائنڈ کریں تو آپ لوگوں نے جسٹ کرنا کیا ہے کہ اس کے y کوارڈینٹس میں سے اس کے y کوارڈینٹس میں سے یہ دوسرے پوائنٹ کا y کوارڈینٹ مائنس اس کے x کوارڈینٹ میں سے اس پہلے پوائنٹ کا x کوارڈینٹ مائنس کر دینا ہے آپ کو پس ڈیلٹا y و ڈیلٹا x آ جائے گا جو کہ سلوپ آف سیکنڈ لائن آئی ہے اب یہاں سے ایک کونسپ جو سمجھنے والا ہے وہ درہ دکھیں کہ اگر یہ پوائنٹ کیو میں یہاں لینے کی بجائے یہاں لے لیتا یعنی آہستہ آہستہ میں اس پوائنٹ کو پی کے قریب لے کے آ رہا ہوں تو سیکنڈ لائن کی شیپ چینج ہو جاتی وہ سیکنڈ لائن پہلے اس شیپ میں تھی اب وہ یہاں آ جاتی یہی پوائنٹ کیو اگر پی تک اپروچ کر جائے تو اس صورت میں سیکنڈ لائن دو پوائنٹس پہ کٹ کرنے کی بجائے پوائنٹ پہ ٹچ کرے گی یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ کیوں جنس ہے وہ پی کو پروچ کر جائے اس صورت میں جو چینج ان ایکس ہے یعنی ڈیلٹا ایکس ہے وہ لازمی زیرو کو پروچ کرے گا ایف یہ ہو جائے دن یہ لازمی ہوگا اور اس صورت میں جو سیکنڈ لائن ہے وہ ٹینجنڈ لائن میں چینج ہو جائے گی اور یہ ڈیلٹا ایکس اپروچیس تو زیرو کا مطلب ہے کہ ڈیلٹا ایکس کی لیمٹنگ ویلیو سفر ہو جائے گی اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ لیمٹ کا کونسپٹ آ جائے گا تو یہ سیکنڈ لائن ٹچ کا لفظ چینج ہو کے ٹینجنڈ لائن میں بدل جائے گا لہٰذا میں یہاں لفظ لکھوں گا سلوپ آف ٹینجنڈ لائن اور آپ کو آج کے لیکچر کے سٹارٹ میں میں نے بتایا تھا یہ تو ڈی وائے بھر ڈی ایکس ہے یعنی ڈیری ویڈی واف وائے تو یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ جیومیٹریکلی ڈیری ویڈی واف فنکشن ایکچول میں سلوپ آف ٹینجنڈ لائن کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہ پوائنٹ اب آپ لوگوں کے ذہن میں آئندہ سے رہنا چاہیے کہ ڈیری ویڈیو کا جیومیٹریکل میننگ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ آپ کے پاس کوئی کرو ہے اور یہ اس کے اوپر کوئی پوائنٹ ہے جو آپ کو پتا ہے پوائنٹ ناؤن ہے آپ اس پوائنٹ پہ ایک لائن اگر دراؤ کرتے ہیں جسے ٹینجن لائن کہتے ہیں تو اس کی سلوپ کیسے آئی گی سلوپ تو آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے سیمپل جو یہ کرو دی ہوئی ہے جس پہ آپ نے یہ لائن دراؤ کی تھی آپ نے اس کرو کا ڈیری ویڈی فائنٹ کرنا ہے ریفرینشیٹ اسے کرنا ہے اور اس کے بعد اس ڈیریٹیف کے اندر یہ پوائنٹ پوٹ کر دینا ہے تو آپ کو سلوپ آف ٹینجن لائن آ جائے گی یہ تو تھا جیومیٹریکل میننگ آف ڈیری ویٹیو آف ای فانکشن میں چلوں گا اس سے آگے آج ہم لوگوں نے دو بڑی امپورٹن چیزیں امزار کرنی ہیں ڈیریٹیف کے یا فانکشنز کے بارے میں وہ ہے انکریزنگ اینڈ ڈیگریزنگ فانکشن میں نے آپ لوگوں سے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ڈیریٹیف کے جیومیٹریکل میننگ اور اس کی کچھ پاپرٹیز کے بارے میں ہیں تو اس کا یوز دیکھ رہا ہوں میں ڈیریٹیف کا انکریزنگ اینڈ ڈیریزنگ فانکشن کیا ہوتا ہے اس کو آج ایکسپلین کر رہا ہوں سب سے پہلے انکریزنگ فانکشن کہ فانکشن انکریز کب کرتا ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک فگرڈ راو کی ہے اور یہ فگر میں میں نے کرو دکھائی ہے اس کرو کو چیک کریں اگر یہ پوائنٹ ایکسز ایکل ٹو اے ہے یہ پوائنٹ ایکسز ایکل ٹو بی ہے اور یہ ایکس ایکسز ہے اور یہ وائے ایکسز ہے اور یہ کوئی فانکشن آف ایکس کا گراف ہے تو یہ فانکشن آف ایکس کا جو گراف ہے یہ کسی انکریزنگ فانکشن کو ریپریزنٹ کیسے کر رہا ہے اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے اس انٹرول اے بی میں جس میں یہ فانکشن ڈیفائنڈ ہے میں نے کوئی سے دو پوائنٹس لے لیے ایک پوائنٹ کا نام میں نے x1 رکھا دوسرے پوائنٹ کا نام میں نے x2 رکھ لیا یعنی یہ پوائنٹ x2 ہے اور یہ والا پوائنٹ x1 ہے اگر آپ اس پوائنٹ کے اوپر فنکشن کی ویلیو دیکھیں تو وہ fx1 ہے اس پوائنٹ پر فنکشن کی ویلیو دیکھیں تو وہ fx2 ہے کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ x ایکس پہ اس طرف جائیں تو x کی ویلیو انکریز کرتی ہے means x2 واقعی x1 سے بڑا ہے اور اس کرف کے اوپر جو فنکشن کا یعنی y کی ویلیو آتی ہے y ایکسس کے اوپر فنکشن کی ویلیو وہ بھی یہ شو کر رہی ہے کہ fx2 بڑا ہے fx1 سے تو یہ انکریزنگ فنکشن کو ڈیفائن کرنے کا فارمولا ہے جس کو میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی یہ کہے کہ انکریزنگ فنکشن کو ڈیفائن کر دیں تو fx is increasing کوئی فنکشن fx جو ان سے وہ increasing ہوگا فنکشن on interval a b کسی open interval a b پہ if fx2 is greater than fx1 whenever x2 is greater than x1 for all x1 x2 belongs to a b یہ ہے increasing function کی original definition کہ بڑھتی بھی x کی values کے لیے اگر function کی values بھی بڑھیں یعنی x2 اگر بڑھا تھا x1 سے تو function کی value بھی اس point x2 پہ x1 کی value سے بڑھی تھی تو اس صورت میں function increasing function کہلائے گا اور اس کی example کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک example دے رہا ہوں اس کے ساتھ increasing function کی کہ میرے پاس fx ہے اور fxx square اور interval ہے میرے پاس one سے two یا one سے five ایک بڑا interval میں نے تھوڑا لے لیا اس سے اگر یہاں میں one اور five کے درمیان کوئی سے دو point سے ایک x1 اور ایک x2 چوز کرتا ہوں تو نظر آرہا ہے x2 بڑھا ہے x1 سے اور میں function کے اندر اگر اس کی value دیکھتا ہوں تو x1 کی جگہ یہاں two لگاؤں گا تو answer آئے گا four x کی جگہ میں x2 لگاؤں گا تو answer آئے گا nine اس کا مطلب ہے fx2 بھی بڑا ہے fx1 سے fx2 بھی بڑا ہے fx1 سے لہٰذا function جو انسا ہے وہ ایک increasing function ہے یہ والا اس interval one five کے اوپر تو یہ ایک example ہے increasing function کی increasing function کی definition میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے اب میں آتا ہوں ایک decreasing function کی definition کی طرف decreasing function کیا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک adding دی decreasing function کی decreasing function جو انسا ہے اس کو define کرنے کے لیے بھی میں نے آپ کے سامنے curve raw کی اس curve کو بھی آپ observe کر لیں کہ یہاں سمجھ لیں یہ interval ہے جس پہ یہ function defined ہے یہ y is equal to fx اس curve کا نام ہے اس کے اوپر بھی میں نے خود سے دو points لے لیا اس point کا نام میں نے x1 لے لیا اس point کا نام یہاں جو ہے اس point کا نام میں نے x2 لے لیا یہاں function کی graph کے اوپر جو value ہے وہ fx1 ہوئی اور obviously یہاں function کی value fx2 ہے آپ چیک کریں اس graph کے اندر وہ کیا رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ x کی value بڑھا رہے ہیں function کی value کام ہو رہی ہے پہلے x1 تھا x1 x2 سے چھوٹا ہے لیکن function x1 کے اوپر بڑی value رکھتا ہے اور x2 پہ چھوٹی value رکھ رہا ہے یہ y x سے اس سے نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ x2 تو بڑھا تھا x1 سے لیکن fx2 چھوٹا ہو گئے fx1 سے last definition کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ اگر x2 بڑھا تھا x1 سے تو fx2 بھی بڑھا تھا fx1 سے لیکن یہاں reverse ہو گیا الٹا ہو گیا procedure اس کا مطلب ہے اگر آپ سے کوئی کہتا ہے اس سے define کرو کہ آپ define کیسے کریں گے fx2 جنس ہے وہ less than x fx1 آئے whenever x2 is greater than x1 for all x1 x2 belongs to a b تو ہم کہیں گے function decrease کر رہا یہ ہے definition decreasing function کی اور آپ اس کے لئے بھی example observe کریں کہ میرے پاس ایک function ہے one over x اور interval ہے interval ہے one سے five میں نے یہ consider کر لیا اب یہاں نظر آرہا ہے اسی طرح ہم نے x1 کو اگر two لے لیا x2 کو اگر three لے لیا تو fx1 کی value one by two آئی یعنی function کی یہاں value پوٹی تو وہ 0.5 آ رہی ہے اور ایسے ہی fx2 کو چیک کیا تو وہ one over three آئی one over three mean 0.33 تو نظر آرہا ہے کہ fx2 جنس ہے وہ اس case میں fx1 سے چھوٹا ہے اور یہ every points کو آپ کسی بھی for all x کے لیے چیک کر سکتے ہیں اب مسئلہ یہ تھا یہ چیزیں تو آپ کو literature میں مل جائیں گی کہیں نہ کہیں آپ maths کی books کو چیک کریں گے تو آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی اس کے بعد آپ لوگوں کو جو میں چیز بتا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو شاید کہیں لکھی بھی نہ مل سکے یعنی proved ہوئی بھی نہ مل سکے تو یہ لیکچر ان لوگوں کے لیے بڑا important ہے جن کو concept سیکھنے کا شوق ہے وہ اس چیز کو observe ضرور کریں جو میں اب بتانے لگوں اچھا ایک تو بات یہاں میں چیز بول رہا تھا اس کو بتانے سے پہلے میں ایک آپ کو ground ی reality یعنی base بتا رہا ہوں کہ وہ چیز proof کرنے کی ضرورت کیوں بیش آئی کہ یہاں ہم لوگ نے definitions میں increasing یا decreasing میں for all کا لفظ use کرتے ہیں لیکن question کو decreasing increasing check کرتے وے one اور five کے درمیان تو infinite many values ہوتی ہیں infinite many real numbers ہوں گے تو ان numbers کو ہم باری باری سب numbers کو یہاں رکھ کے check نہیں کر سکتے اتنا time نہیں ہے کہ آپ اس سوال کو چیک کرنے بیٹھے انہوں پتہ نہیں کتنا time لگ چاہے تو پھر کوئی ایسان سا ایک ایسا shortcut ہونا چاہیے جو increasing یا decreasing function کو represent کرے اس کے لیے میں آپ لوگ کو یہاں concept بتا رہا ہوں امید ہے یہ آپ concept سیکھنے کے بعد اپنے اندر ایک change آپ لوگ پھر observe کریں کین increasing function میں نے یہ بتایا تھا کہ fx2 جن سے greater than fx1 ہوگا whenever x2 is greater than x1 for all x1 x2 belongs to a یہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا اب میں یہاں جو points میں نے use کی تھے ایک x1 ایک x2 ہے میں یہاں فرض کر لیتا ہوں میں نے x1 کو x کے برابر بٹ کیا x2 جن سے obviously اس میں کچھ جمع کرنے سے آرہا کچھ add کرنے سے آرہا کچھ change کرنے سے آرہا میں اس کو delta x کہہ دیا change کو اس کا مطبع x1 اگر x کے برابر بٹ کیا تو x2 میں نے بھی آپ کے سامنے figure بنائی تھی اس figure میں یہ دکھایا تھا کہ یہ میرے پاس interval ہے اور یہاں دو points میں لیے تھے یہ x1 تھا یہاں دوسرا point x ایکس پر لیا x2 تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیں یہ x ہے اور اس میں کچھ add کرنے سے کیا پڑا اسے فرق یہ پڑا کہ ہمارے پاس یہ جو function کی value لکھی ہوئی fx2 اب وہ fx plus delta x greater than fx کر کے آ جائے and یا whenever یہاں کیا change آئے گا اس change یہ آئے گا x2 کی جگہ میرے پاس آجے x plus delta x greater than x1 کی جگہ میرے پاس آجے گا x تو یہ function اگر میں اٹھا آکے در لیاؤں to fx plus delta x minus fx is greater than zero whenever یہی دوسرے نمبر پہ یہی کام اگر میں اس کے ساتھ کروں x ادھر آکے minus ہو جائے گا تو میرے پاس یہ بچ جائے گا obviously x اور x cancel ہو جائیں گے اس کا مطبع یہ بھی کوئی positive function ہے یہ بھی کوئی positive value ہے دو positive numbers کو divide کریں دو positive expressions کو divide کریں تو answer positive دونوں کو divide کریں تو answer greater than zero رہے گا ان دونوں sides کی اگر میں limiting value لے لوں اس طرف بھی limit لے لوں fx plus delta minus fx over delta x تو مجھے ادھر بھی limit لینی پڑے گی لیکن zero کی limit تو zero ہی ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ یاد کریں تو lecture میں اس کا نام بتایا تھا یہ first principle additive کا یہ f x لکھا ہے اس کا مطب f x is greater than zero آگیا for all x interval a b سے belong کرتے ہو یہ تو چونکہ x1 x2 use ہوئے تھے تو یہ لفظ لکھا تھا for all x belongs to a b یہ صرف x point use ہو رہا تو for all x belongs to a b آگیا تو یہ آپ نے literature میں دیکھا گیا کہ increasing function وہ ہوتا ہے جس میں function کا first derivative greater than zero ہوتا ہے اور decreasing function وہ function ہوتا ہے جس میں function کا first derivative less than zero ہوتا ہے اس سارے interval کے اوپر لیکن آج میں نے آپ کے سامنے اسے proof کیا ہے کہ ایکچول میں وہ بنتا کیسے ہے function کا first derivative آتا کیسے greater than zero پڑھا decreasing function کیا ہوتا ہے تو اس میں یاد ہو آپ کو میں نے بھی definition لکھی تھی تو یہاں greater کی بجائے less کا symbol use ہو گیا تھا اس کا مطلب ہے یہاں پھر less کا symbol آئے گا یہ ایسی رہے گا جیسے چل رہا تھا اور پھر اس کے بعد یہ جب ادھر جائے گا تو یہ پھر negative ہوا یہ positive ہوا اور ایک negative اور positive number کو divide کریں expression کو تو answer less than zero آتا ہے اور اسی طرح اگر limit لیں گے تو پھر یہاں less than zero آ جائے گا یہ کس case میں ہوگا جب answer یہاں decreasing function کا پوچھا جائے گا تو یہ concept تھا increasing function اور decreasing function کا امید ہے آپ لوگوں نے اس lecture سے کافی چیزیں learn کی ہوں گی اگر آپ لیکچر کی کچھ فائدہ محسوس ہوتا ہے تو آپ میرے جو youtube کا channel ہے اس کو like کیا کریں میری ویڈیو کو اور میرا جن سے دوستہ تک بھی پہنچائیں یہ channel purely صرف maths کے concept سکھانے کے لئے بنایا گیا یہ ان students کے لئے especially میرے ذہن میں ایک جذبہ تھا جو students مجھ سے پڑھ چکے ہیں اور almost city کے اندر 5000 کے round about students ہیں جو مجھ سے یہ maths سیکھ چکے ہیں تو میں چاہتا تھا کہ ان لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچیں تاکہ اگر وہ آگے پڑھانا چاہ رہے ہیں تو ان کے concept strong ہوں اور ان students جنہیں maths سیکھ نے کا شوق ہے ان کے لئے چینل develop کیا گیا ہے امید ہے آپ لوگ یہ میرے چینل کو promote کرنے کا باعث بنیں گے اللہ تعالی آپ کو اس کا جردے بہت شکریہ پھر بات ہوتی اللہ حافظ